نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ القریم العمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین میں ہوں عقیم نوری میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم معزز سامین و ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے اسابی کمزوری اس موضوع کو ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تک کہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے معزز سامین و ناظرین اب چلتے ہیں اسابی کمزوری کے موضوع کی طرف اسابی کمزوری کی ابتدا میں جسم میں سستی محنت مشکت اور چلنے بھرنے میں بیزاری ملوم ہوگی اس کے علاوہ جسم کے عزاؤں کا بحس ہو جانا اور دورانے خون کا سست ہو جانا اسابی کمزوری کے ہو جانے کی وجہ سے بعض اوقات بعض مریضوں کے عصاب کے مین پٹھوں میں کھچاؤ اور تھکاوت محسوس ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض مریض مردانہ کمزوری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں یہ تو تھا مقتصر انتارف اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف نس کا ہمارا نوٹ فرمالیں ازراکی مدبر دو طولہ سنڈ پانچ طولہ اکر کرا ایک طولہ جیفل پانچ طولہ جلوطری تین طولہ کرمفل ایک طولہ مغز بدام پانچ طولہ زافران ایک طولہ امبر دو ماشا ان تمام چیزوں کا صفوف بنا کر ایک ماشا صبح ناشتہ کے بعد ایک ماشا رات کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس کے چند دن کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آپ مکمل طور پر سہتیاب ہو جائیں گے اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو میری آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اور میری اگری ویڈیو آنے تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا تب تک کے لئے ہمیں اجازہ دیجئے اللہ حافظ